بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک اوم ایک اواز آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے ایک منٹ کی قدر و قیمت وہ ایک منٹ جس کو ہم بہت ہی آسانی سزائے کر دیتے ہیں آج جانتے ہیں کہ اس ایک منٹ کی قدر و قیمت کیا ہے آپ اس ایک منٹ میں کیا کیا کر سکتے ہیں اس سے پہلے حسب روایت آپ سے ایک روکیسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایک اوم ایک اواز کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹر پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں شکریہ تو جی ناظرین دیکھتے ہیں اب آپ کے ایک منٹ کی کیا قدر و قیمت ہے نمبر ایک ایک منٹ میں سورہ فاتحہ کم وز کم تین مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھنے سے چودہ سو نکے ملتی ہیں کیونکہ قرآن جیت کا ایک حرف پڑھنے سے دس نکے ملتی ہیں اس طرح تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے ایک منٹ میں بیالیس سو نکے کمائی جا سکتی ہیں نمبر دو ایک منٹ میں سورہت الاخلاص بیس مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے سورہت الاخلاص کا ایک مرتبہ پڑھنا ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے بیس مرتبہ پڑھنا سات مرتبہ قرآن بیت پڑھنے کے برابر ہے اور اگر یہ عمل روزانہ صرف ایک منٹ کے لیے کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مہینے میں آپ سورہت الاخلاص ساٹھ مرتبہ اور سال میں بہتہ سو مرتبہ پڑھیں گے جس کا عجر بیالیس مرتبہ قرآن بھی تلاوت کرنے کے برابر بنتا ہے نمبر تین ایک منٹ میں قرآن جن کے ایک صفحہ پڑھا جا سکتے ہیں نمبر چار ایک منٹ میں قرآن کی ایک چھوٹی آیات ترجمہ سمیت یاد کی جا سکتی ہے نمبر پانچ ایک منٹ میں آپ سبحان اللہ و بحمد ہی پچاس مرتبہ پڑھ سکتی ہیں جبکہ سو دفعہ پڑھنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جا کے برابر ہوں نمبر چھے ایک منٹ میں آپ سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم کم از کم پچیس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں نمبر سات ایک منٹ میں لا حول ولا قوت الا باللہ جو عرش کے خزانوں میں سے ہے آپ چالیس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یہ نیرانوے بیماریوں کا علاج بھی ہے نمبر آٹھ ایک منٹ میں آپ لا الہ الا اللہ چاس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اس کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کا دنیا میں آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنتی ہے نمبر نو ایک منٹ میں آپ کسی بھی مفید کتاب کے دو صفحے پڑھ سکتے ہیں نمبر دس ایک منٹ میں آپ ہاتھ اٹھا کر دنیا اور آخد کے لئے یہ دعا مانگ سکتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب النار نمبر گیارہ ایک منٹ میں آپ کسی کو نیکی کی ترغیب دے سکتے ہیں نمبر بارہ ایک منٹ میں آپ محبت اور نرمی سے کسی شخص کو برائی سے روک سکتے ہیں نمبر تیرہ ایک منٹ میں آپ ایک سو مرتبہ استغفار کر سکتے ہیں نمبر چودہ ایک منٹ میں آپ کسی کو مختصر نصیحت کر سکتے ہیں نمبر پندرہ ایک منٹ میں کم از کم ایک مرتبہ دروشی پڑھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کرے گا اور دس درجے بڑھن کرے گا نمبر سولہ ایک منٹ میں آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی نیک سفارش کر سکتے ہیں نمبر ستارہ صرف ایک منٹ سے فائدہ اٹھانا سارے کے سارے وقت سے فائدہ اٹھانے کی ترقیب دینا ہے یاد رکھئے جو شخص ایک منٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ یقیناً اپنی عارضی زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جان کر اپنے زندگی کا رخ بدل سکتا ہے جنازلین یہ تھی ہمارے ایک منٹ کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایک ایک منٹ کی حفاظت کرنے اور اس کو کامیاب بنانے کی توفیق اتفانمائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز اسی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ایک قوم ایک آواز کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ